جائز السلام علیکم آج کچھن لذت میں ہم تیار کر رہے ہیں ایک بہترین قسمت کا سوپ ویڈ سوپ ہے یہ تو میں آپ کو اس کے انگریڈین دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے سہانجنہ کی پھلیاں لی ہے اس کا سوپ بنیں گا اس کے میڈیسنل ویلیوز میں آپ کو آگے بتاتی چلوں گی سہانجنہ کی پھلی جو ہے یہ مغربی ہندوستان میں بہت زیادہ پپولر ہے جنوبی ہندوستان میں بھی ہے لیکن شمالی ہندوستان میں ذرا کم کائی جاتی ہے تو یہاں جو ہے میں اس کا سوپ بنا کر آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں آپ لوکی بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈالی جاتی ہے اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے میں نیکس جو ویڈیو بناؤں گی اس میں لوکی کے ساتھ اس کا سوپ بتاؤں گی ساتھی اس میں کچھ چیزیں جائے گی پہلے میں اس کو تیار کر لیتی ہوں سوپ کے لیے کٹ کے کہ اس کو کٹ کٹیں کا بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ ہمیں اس کی پوری چھلکیں اتار دینے ہیں تو اس کو پہلے تھوڑا سا اس طریقے سے کٹ لگاتے ہیں پھر اس طریقے سے اس کو کٹتے ہیں یہاں پر میں نے ککر رکھ دیا ہے ککر میں سوپ تیار کریں گے اس میں بہلے میں ڈالوں گی سہاں جنا کی کھلیاں اس میں میں ڈال رہی ہوں اونین ان ٹومیٹوز ساتھی اس میں جائے گا لہسن ادرک اور دیکھیں یہ گیلی ہلوی ہے ہلوی پورٹر نہیں ہے پھر یہ گیلی ہلوی ہے جو سردیوں میں ملتی ہے اس کے جو فوائد ہیں اس کے جو بینیفٹس ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب اس میں میں ڈالوں گی تین گلاز بھرکے پانی اور پھر ہم اس کو بوائل کریں گی تین سیٹیاں لیں گے اور بند کر دیں دیکھیں اس میں نے وارٹر شامل کر دیا ہے اس کا میں لٹ لگا رہی ہوں تین سیٹیاں لوں گی میں اس میں پریشر اس کا ختم ہو چکا ہے اور میں اب اس کو کھول رہی ہوں دیکھیں اب ہم جو ہے اس کو اچھی طریقے سے چھان لیں گے دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے سپون سے جو ہے دبا کے اس کا پورا پل ہمیں لے لینا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لی ہے اور اس میں میں نے اصل ہی ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہم اونین ڈالیں گی اسے ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے ہمیں اتنا فرائن کریں گی گولڈن بلکل بھی نہیں کرنا ہے خلیم کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے دیکھیں یہاں پر یہ ہو گئی ہے ٹرانسپیرنٹ اور اب اس میں میں کچھ ویجیٹیبلز شامل کروں گی اس میں بین سے ہے مدر ہے اور پروزن کارن سے ہے تو یہ میں اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک جوش آنے کے بعد اس کو ڈھاپ کے لوہ فلیم پر پکائیں گے تاکہ یہ سبزیاں تھوڑی سی نرم ہو جائیں دیکھیں بھی بس اس کو بہت ہی اچھا سا ایک وائل آ گیا ہے اور اب میں اس کو لوہ فلیم پر کر کے کور کر دوں گی تین سے پانچ منٹ کے لیے ڈرم سٹک ویج سوپ بند کر تیار یہ کچھ نزد میں بہت ہی لازیز بنایا ہے بڑے اچھی خوشو آ رہی ہے دیکھیں ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے میں اس میں کچھ چیزیں ملاؤں گی گانش بھی ہو جائے گا اور اس کا مزہ بھی بڑھ جائے گا دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہم نے لیمن جوس ملایا ہے کیونکہ لیمن جوس کو گیز بند کرنے کے بعد ملائے جاتا ہے اس کو پکایا نہیں جاتا پھر اب ہم اس میں ملا رہے ہیں سوال زائکے کے مطابق سندھا نمک ملا رہی ہوں اگر کم ہوگا تو خالق اپنے ڈش میں اپنے حضاف سے اپنے زائکے کے مطابق اس میں حضافہ کر سکتے ہیں پہلے ہم تھوڑا کم ہی رکھیں گے اور اب میں اسے مڈال رہی ہوں مسالوں کا راجہ چاٹ مسالہ اور اب اس میں جا رہا ہے بلیک پیپر یہاں ہم اس میں دیسی گھی ملا رہے ہیں اوپر سے اگر آپ چاہیں تو مکھن بھی ملا سکتے ہیں لیکن یہ تازہ موم میٹ گھی ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم اس میں گرین کورینڈر کی تازہ پتیوں سے سوگانش کیا ہے ڈرم سٹک کو سائنسی طور پر مورنگو اولی فیرا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ جو ہے برے سگیر اور ہندوستان میں ڈرم سٹک ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا مورنگا بھی کہا جاتا ہے اس کی میڈیسنل ویلیو بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے ترخت کی تقریباً تمام حصوں کو قابل جانا جاتا ہے کھانے کی بہت زمانے سے جو ہے یہ دواؤں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مختلف ویڈیمنز میں شامل ہوتے ہیں پھلی میں خاص طور سے ویڈیمنز سی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے جو ہے یہ سردیوں میں اس کا سوپ بہت فائدہ مند ہوتا ہے ایک سو گرام تازہ پھلی کے اندر روزانہ ہمیں ایک سو پچھتر پرسنٹ ویڈیمنز سی ملتا ہے تو یہ بہت اچھا سبلیمنٹ ہے ایک بہت اچھا اضافہ ہے خوراک میں اسے جو ہے ہمیں چاہیے کہ وہ بچے جو کہ گوشت اگرہ نہیں کھاتے یا جو ویڈیٹیرین ہوتے ہیں ان کے مسلز بنانے کے لئے یہ سوپ بہت فائدہ مند ہے یعنی اس سے جو ہے مسلز ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے یہ گزائیہ سے بھی بھرپور ہے اور یہ ڈرومیسٹک انٹی آکسیڈنٹ ہے اس لئے اس کو بہت ساری ایسی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے جہاں پہ ہمیں بیمانی کا خطرہ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیلوریز کیلشیم سکسٹی فور پرسنٹ ہے پروڈین نائن پائنٹ فور پرسنٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ 8.2 پرسنٹ ہے ویڈیمین بی 3 پرسنٹ ہے اور ویڈیمین سی اس میں جو ہے 51 پرسنٹ میلی گرام ہے چربی 1.4 گرام ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہ اپنی صحت کے فائد کے لئے آج کل بہت ہی مشہور ہو رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو بہت عام چیز سمجھیں بلکہ اس کی اہمیت کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے یہ میجک ٹری کے نام سے یا سپر فوٹ کے نام سے بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے آہ اس میں بیٹا کے روٹین ہوتا ہے ساتھی ساتھ بیورس یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لئے اور ڈیابیٹیز کو کم کرنے کے لئے بھی بہت مددگار ہے آئیرن اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھا جائے تو کلوروجینک ایسید بھی اس میں پائے جاتا ہے جو بلڈ شگر کو کنٹرول کرتا ہے تو اسے ضرور استعمال کیجئے گا خاص طور سے سردیوں میں اس کا سوپ بنا کر پی لیجئے اس کے پتوں کے سوپ بھی ہم آپ کو بتائیں گے مورنگا کے پتے بھی بہت فائدہ کرتے ہیں اور اس کا سوپ بھی بہت لذیذ ہوتا ہے نیکس ویڈیو میں ہم اس کے پتوں کا سوپ بنا کر آپ کو دکھائیں گے اور اس سے ابھی آپ محضوظ ہو جائیے چلیے تو اب ہم اس سوپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی اپنی کمنٹ ضرور دیجئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے اسلام علیکم